اسلام علیکم دوستو میشہ پھر سب خیریہ سے ہوں گے اور اس کے ساتھ اپنے اولاد شروع کرتا ہوں آج میرے کزنز آئے ہیں عید کی تیسرا دن ہے اور ابھی آخری لمحات ہیں دن کے اور کزن آئے ہوئے ہیں میرے پیارے پپا جی آئے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ آئے ہوئے ہیں اپنا پیزا شاپ پر تو کزن نے ضد کی کہ پیزا کھانا ہے تو ابھی وہ آئے ہیں تو میں نے کہا کیوں نہیں تو ابھی ملاتے ہیں اور ابھی ہمارے ساتھ ہی ہیں یہ ہمارے کزن ہے فس کزن یہ پھر جی ہے میرے ساتھ ہے اور ابھی دوسرے کزن جو ہے محمد عامر وہ ابھی اندر کے ہمیں ہیں پھر جی کیا ہے آپ کے پہلے سے کچھ پہلے سے فرق ہے پھر جی ہمارے فنی ہے تھوڑے اور یہ ہمارے فس کزن ہے سفر کیا تھا رہا سفر بہت اچھا رہا ماشاء اللہ پھر کے ساتھ بہت انجوائی ہم لوگوں نے صحیح تو راستے میں بھائی نے انجوائی بھی کیا اور راستے میں یہ بتائیں کہ اپنا بارش بھی تھی بارش نہیں تھی بارش ادھر تو راستے میں مجھے بارش آئی ہے صرف ایک کلومیٹر بارش تھی ایک کلومیٹر کے فاصلے بارش اس سے آگے بارش نہیں تھی تو ابھی آمیر بھائی بھی آ چکے ہیں آمیر بھی کیا حال ہے الحمدللہ اللہ کا شکر تو آمیر بھائی اسلام آباد سے آئے ہیں اور عید پر ملنے آئے ان کا گھر شجاباد میں ہیں آصف بھائی بھی شجاباد سے ہیں اور یہ ہمارے کپا جی یہ بھی شجاباد سے ہیں تو ابھی آمیر بھائی اور آصف بھائی اور کپا جی ہمارے پاس آئے ہیں اور یہ پیزا کھانے آئے ہیں پھوپا جی کو پیزا بہت پسند ہے پھوپا جی کون طرح کھانا ہے آپ نے کھانا ہے لیکن اب ہم اس میں سرٹ کریں گے کہ کلاسک لارچ پیزا ہمارے پاس ہے یا نہیں تو ابھی تک مجھے اس میں کوئی کلاسک لارچ سلیور نظر نہیں آ رہا پھوپا جی اس کے کے علاوہ سلیکٹ کریں اس کے علاوہ پر یہ دو بیٹھ ہے نو بھائی نہیں آج آپ کی پسند چلیں یہ تو کوئی بات نہیں ہے پہلی دفعہ پیلا سیکشن میں آیا سیکشن کہنے والے تھے اور انہوں کہہ دیا کچھ اور تو اب میں آسف بھائی بہت آمید بھائی سے بھوچتا ہوں جہاں آپ نے کون سا پیزا کھانا ہے تو یہ بھائی سیلیکٹ کریں گے اور ہمیں بتائیں گے ان کی پسند کام ہو آئے گے ابھی آمیر بھائی اور آسف بھائی منیو چیک کر رہے ہیں تو ابھی منیو میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں منیو میں کیا کیا ہے تو آسف بھائی اور آمیر بھائی ڈیسائیڈ کر رہے ہیں لیکن پھوپا جی نے ہمیں کلاسک پیزا کا نام بتا ہے لیکن وہ بدقسمتی سے اس کے اندر نہیں ہے تو پھوپا جی آپ نے یہ یہ والا فیزا کہاں سے آپ نے ڈسکور کیا ہے اسلام آباد اسلام آباد میں تو آپ اسلام آباد کتنے دفعہ گئے ہیں پانچ سات دفعہ گئے ہیں پانچ سے سات دفعہ اسلام آباد گئے ہیں تو بغیر تقیر کی اب ہم جاتے ہیں منیو کی طرف تو آسف بھائی اور آمیر بھائی نے ڈیسائیڈ کیا ہے ڈیل نمبر ٹونٹی ہم دینے جا رہے ہیں اور اس کے لئے اور کچھ کرنا ہے آسف بھائی تو ابھی ہم ڈیل نمبر ٹونٹی کی طرف جائیں گے اور اس کے بعد ہم جارے دیکھیں گے دوستو ابھی ہم انتظار کر رہے ہیں ہم نے ہاتھ کیا تھا پیزا تین نمبر ٹونٹی پپا جی سے پوچھتے ہیں کہ پپا جی بھوک کتنی لگی ہوئی یا زیادہ لگی ہوئی یا ابھی آسرا کر لیں گیا آسرا کر لیں گے آسرا ہے پپا جی کو آپ دیکھیں کتنی ہی ہلڈی آئی ہے ہم نے پپا جی آپ کو نظر آ رہا ہوتا اور آسف بھائی آمی بھائی کے ساتھ ہی آئے ہیں آپ یہ دیکھ رکھتے ہیں پپا جی تھک چکے ہیں انتظار کرتے کرتے تو انتظار کی گھریاں ختم ہونے والی ہیں پپا جی پپا جی نے تو ہمیں بتایا تھا کلاسیکل فیزا تو ہم ریکیٹ کریں گے بھائی کہ کلاسیکل فیزا ہی ہے ایسے ہی موسیقی 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 اگر یہ برگر ختم کر لیتے ہیں تو انہیں ایک برگر ختم کر لیتے ہیں اسے محصول کیا ہے امیر بھائی کے ساتھ نے انام کی طور پر دے جائے گی آپ انام کی طور پر دے رہے ہیں یہ پوپا جی آپ جائے کہتے ہیں چیلنج کٹ کرتے ہیں تو پوپا جی نے ہمارا چیلنج کٹ کر لی ہے تو ابھی پوپا جی نے ہمارا چیلنج کا ہوا ایکسپٹ کیا ہے تو پوپا جی کو دینے والے ہیں بھائیوں نے ایک برگر اپنا ستم کروں گا تو پوپا جی نیتیاں شروع کرے اپنا برگر پوپا جی نے برگر اپنا لے لیا ہے دوسرا برگر آفر بھائی اور آمیر بھائی نے کھانا ہے تو پوپا جی شروع کر رہے ہیں جلدی ہے لیکن ابھی وہ دوبارہ وہ کہتے ہیں جلدی ہے لیکن واقعی جلدی ہے کتنا آرام سے ہے تو یہ بھوپا جی کہہ رہے ہیں کہ ڈیڑھ گھنٹہ ویٹ کرنا پڑے گا اگر یہ برگر کھانا ہے تو تو پوپا جی جب تک تو پھر ہمیں بھوپ لگ جائے گی تو یہ برگر آپ کھائیں گے یا ہم کھائیں گے یہ تو آپ نے جو برگر لیا ہے وہ آپ ہی کھائیں گے دوسرا ملا ہوگی دوسرا وہاں یہ تو کھائیں نا آپ یہ تو کھا رہی رہے ہیں آسی بھائی یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی بھوپا جی نے چیلنج ایکسپٹ کیا اور اس کے بعد چیلنج ایکسپٹ کیا ہے بھرنہ پھر بھاول پر کا خطے ہی اٹھانا پڑ جی گے یہ ڈالنے ہیں پنلٹی ہم نے بھوپا جی کے اوپر یہ اگر یہاں فتح نہیں کرتے تو بھاول پر کا جو ٹوٹال ایکسپٹ کیا ہے وہ بھراست کریں گے یہ تین گواہ ہیں اگر بھوپا جی چیلنج قبول نہیں کرتے تو پھر امین ہے جرمانہ پڑ جے گئے یہ بھاول پر جانے کا ٹوٹال خرچ بھوپا جی ہمارے ہیں ہاں جی بشیر ارنس صاحب سپورٹ کریں گے تو کیا کہتے ہیں بھوپا جی آپ بھوپا جی نے بڑے ہی شیروں عزت کی ہے ایٹی ایم ہے ان کے پاس لیکن اب یہ دیکھنا ہے کہ ایٹی ایم ہے ان کے پاس تو آپ دیکھنا یہ ہے کہ اب یہ برگر ہے بھوپا جی اب آپ نے برگر نہیں کھانے یہ کھائیں گا تو میں کھائیں گا تو اب یہ آپ کے لئے بھی چیلنج آتا ہوں تو اب یہ ٹوئسٹ بنتا جا رہا ہے ہمارے لئے تو یہ آمیر بھائی اور آسیب بھائی کے لئے بھی چیلنج اور بھوپا جی جلیلی چیلنج ہے اگر آمیر بھائی اور آسیب بھائی کھاتے ہیں تو بھوپا جی بھی کھائیں گے تو اب یہ شروع کرتے ہیں آمیر بھائی کیسے پھر شروع کریں آپ نے بھوپا جی ہم تو تیار ہیں ہم بھوپا جی سبولیات ہیں پھر شروع کریں ہیں ابھی پوپا جی کے پاس اتنی کپیسٹی نہیں ہے کہ وہ یہ کھا سکے ہیں انہوں نے پہلے اپنا پیزا بھی بڑی ہی مشکل سے ختم کیا ہے اور اب ہم جائیں گے بہاول پور اسے ہم پیک کروائیں گے اور آمیر بھائی اور آصف بھائی دونوں آمیر بھائی اور آصف بھائی کھانا ہے آپ کا برگر کھانا ہے اور کوپا جی نے پورا برگر کھانا ہے جوان آدمی آدھا کھانا ہے تو یہ کوپا جی یہ چینل آپ نے کوئی مارنے کے چکر بھی نہیں کوپا جی کہتے ہیں کہ ہم کہیں مارنا تو نہیں ہے تو اب ہم نے پیک کروائے تو دوستو ابھی ہم پیزا شاپ سے آگئے ہیں پیزا کھالی ہے کوپا جی سامنے ہے اگر آپ کو نظر آ رہے ہوں تو برگر ہم نے لے لیا ہے برگر یہ راستے میں کھائیں گے تو اسی کے ساتھ میں اپنا اللہ کرتا ہوں ختم ادھر ہی اور اسی کے ساتھ دیجئے محمد عریف کو اجازت اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اللہ حافظ